اسلام علیکم ویلکم بیک آن مائی چینل آج میں اجوائن اور بلیک پیپر کوکیز بنا رہی ہوں جو کہ نمکین بنیں گی اس کے لیے ہنڈر گرام یہاں پر میں نے روم ٹمپریچر پر سوفٹ بٹر لیا ہے یہ سالٹیڈ ہے انسالٹیڈ بھی ہو تو کوئی بار نہیں ہے کیونکہ یہ نمکین ہے تو سالٹیڈ بٹر بھی اس کے لیے صحیح رہے گا اور بٹر جو ہے وہ روم ٹمپریچر پر ہونا چاہیے نمک ہم اس میں ایک ٹی سپون ہم اس میں سالٹ کا شامل کریں گے اور ایک ٹی سپون ہی اس میں بلیک پیپر کرش کی ہوئی ڈالنی ہے پاوڈر فور میں مت ڈالنے اور اجوائن بھی ایک ٹی سپون ہی ہم نے اس میں ڈالنی ہے اب بٹر کو نمک جوائن اور بلیک پیپر جو کالی میرچ ہم نے اس میں ڈالی اس کے ساتھ قریباً دو منٹ اچھے سے مکس کر لیں تاکہ بٹر جو ہے وہ تھوڑا سا فلوفی ٹیکچر کا ہو جائے چونکہ اس میں پاوڈر شگر نہیں ہے تو اسی لیے اس کو بہت زیادہ مکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ ایک دو منٹ اس کو اچھے سے مکس کر لیں سائیڈوں سے سکریپ کر لیں تاکہ سارا بٹر جو ہے وہ ایونلی مکس ہو ایک کپ یہاں میرے پاس ہے میدہ اور اس میں ایک ٹی سپون ہم نے شامل کرنا ہے بیکن پاوڈر کا اور اس میں دو ٹی بل سپون ہم نے سوجی کے شامل کرنے ہیں سوجی کوشش کریں جو پاوڈر والی ہوتی ہے فائن والی ہوتی ہے وہ یوز کریں جو کوس ہوتی ہے وہ نہ ڈالیں ابھی جو ڈرائی انگریڈینس ہیں ان کو تھوڑا تھوڑا کر کے چان کے بٹر اور نمک کے مکسچر میں ڈال کے ہم نے ہینڈ ویسکر سے ہی اچھے سے اس کو مکس کر لینا ہے پہلے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے بٹر کے ساتھ سارے میدے کو اچھے سے مکس کر کے بعد میں دیکھنا ہے کہ اس میں تھوڑا لیکوڈ ڈالنے کی ضرورت تو نہیں ہے کیونکہ بٹر کی کنسٹینسی جو ہے وہ ممکن ہے ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے تو ایک دم سے ہی ہم اس میں کوئی لیکوڈ نہیں ڈالیں گے جیسا کہ میں نے اس کو یہ دیکھیں ہاتھ سے میں نے اس کو مکس کیا ہے تو کافی زیادہ بٹر کے ساتھ یہ مکس ہو گیا ہے لیکن کیونکہ اس میں ہم نے سوجی ڈالی ہے تو سوجی آپ جانتے ہیں جب پانی کے ساتھ یا لیکوڈ چیز کے ساتھ مکس ہوتی ہے تو وہ دم سے پھولنا شروع ہو جاتی ہے تو اس میں ایک ٹیبل سپون میں نے دودھ کا شامل کیا ہے اور اس کو ہم نے اچھے سے آٹے کی طرح گون لینا ہے تاکہ یہ دیکھیں تاکہ اچھے سے یہ سارا آٹا جو ہے جھوڑ جائے کوکی ڈو ہوتی ہے اور ڈو کا مطلب آٹا ہی ہوتا ہے اور یہ دیکھیں جو ہماری اجوائن کی کوکی ڈو ہے وہ تیار ہوگی ہے صاف کچن کاؤنٹر پر تھوڑا سا میدہ میں نے ڈس کیا ہے اور اس کوکی ڈو کو ہم نے اس کے اوپر پھیلا کے رولنگ پین سے اس کو ہم نے تھوڑا بیل لینا ہے یہ دیکھیں یہ تھوڑی سی اترے ٹوٹ سی جا رہی ہے لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہے اس نے جڑ جانا ہے کوکی ڈو جو ہے وہ ایسے ہی ہوتی ہے چاہے تو اس کے اوپر آپ بٹر پیپر بھی رکھ سکتے ہیں اس کو اچھے سے پھیلا لینا ہے اس کی تھکنس جو ہے وہ میڈیم ہونی چاہیے نہ ہی بلکل پتلی ہو اور نہ ہی بہت موٹی ہو کوکی کٹر جو ہے اس سے ہم اس کی کوکی جو ہے جتنی بھی کاٹ سکتے ہیں وہ کاٹ لیں گے اور بکیہ ڈو کو دوبارہ سے ہم نے بھیل لینا ہے اور پھر سے ہم نے اس کی کوکی بنا لینا ہے یہ دیکھیں اور آپ اس کی تھکنس دیکھ سکتے ہیں اور میں آج یہ آہ آون میں بنا رہی ہوں میں نے جب یہ کوکی ڈو بنانے شروع کی تو آون کو آون کو 180 ڈگری پر میں نے پری ہیٹ ہونے کے لیے جو ہے آون کر دیا تھا تو آج میں ان کو آون میں بنا رہی ہوں اگر آپ ان کو آون میں نہیں بنانا چاہتے تو آپ ان کو دیکھچی میں بھی بنا سکتے ہیں دیکھچی میں کوکی کس طرح بنتی ہیں اس کی بھی ریسپی میرے چینل پر ہے لنک آپ کو ڈسکرپشن بوکس میں مل جائے گا اور جو بکیا ڈو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو بھی دوبارہ سے بھیلا ہے اور اس طرح اس کی بھی کوکیز کاٹ لینی ہے ہم نے کوکی کٹر سے اور جتنی بھی آسانی سے بھیل سکتے ہیں اس کو بھیلنے کیونکہ یہ کوکی ڈو جو ہے آئیے سوفٹ ٹیکچر کی ہے اس میں لیکوڑ بہت زیادہ نہیں ہے تو یہ اسی طرح پھیلے گی جتنی پھیل گئی ہے اس کی کوکیز کٹ کریں دوبارہ سے اس کو بھیلیں اور یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے بیکنگ ٹری میں میں نے بٹر پیپر بچھایا ہے اور کوکیز اس کے اوپر رکھتی ہیں اور ابھی ان کو میں نے آون میں رکھ دینا ہے جیسا کہ میں نے پہلے بتایا 180 ڈگری پر اوون کو میں نے پری ہیٹ ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اور ابھی اس کوکیز کو اس میں بیک ہونے میں بارہ سے پندرہ منٹ لگے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو نظر آ چاہے گا کہ اوپر سے یہ گولڈن براؤن سی ہو گئی ہیں اور بوٹم سے یہ اچھی خاصی براؤن ہوں گی اور ان کی بڑی اچھی سی خوشبو آئے گی یہ دیکھیں یہ ابھی بہت گرم ہے ہاتھ نہیں لگ رہا ہے ان کو یہ کوکیز میٹھی چائے کے ساتھ بہت ہی مزے کی لگتی ہیں پاکستان میں بیکری سے ایسی کوکیز ملا کرتی تھی اور بہت ہی مزے کی لگتی تھی اور گھر میں ان کو بنانا کتنا آسان ہے تو آج آپ نے دیکھا کہ اجوائن اور بلیک پیپر یعنی کالی مرچ اور کیرم سیڈ کی کوکیز آپ گھر میں بنا سکتے ہیں اور یہ بہت ہی خستہ ہیں کھانے میں بہت ہی مزے کی ہیں آئی خوب یہ آج آپ کو آجوائن اور کالی مرچ کی کوکیز اچھی لگی ہوں اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کریں اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ